ایک بزرگ پانی میں سوکی خوشک روٹی بھگو کر کھا رہے ہیں پاس سے ایک مسافر گزرتا ہے اس کو بھی شدید بھوک لگی ہے اس کے چہرے کے اثرات دیکھ کر وہ بزرگ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے اگر کھانا کھانا ہے تو میرے ساتھ شریک ہو جائیں اور اگر اس سے اچھا کھانا کھانا چاہتے ہیں تو وہ سامنے گھر میں دستر خان ہے آپ وہاں چلے جائیں مسافر نے محسوس کیا کہ خوشک روٹی کی بجا ہے اگر مجھے اچھا کھانا مل جائے تو یقینا مجھے وہاں جانا چاہیے وہ فوراں وہاں اس بڑے دستر خان پر جاتا ہے اس کے سامنے اچھا کھانا لگا دیا جاتا ہے وہ ایک لکمہ کھاتا ہے اور ایک لکمہ اپنی آسنین میں چھپاتا ہے وہاں میں زبان پوچھتے ہیں کہ مسافر کھانا بڑا وسیع ہے یہ لکمہ چھپانے کی کیا حکمت ہے کہا راستے میں ایک بزرگ بیٹھے تھے بڑے نورانی چہرے والے تھے لیکن ان کے پاس کھانا نہیں تھا وہ خوشک روٹی پانی میں بگو کر کھا رہے تھے اس لیے میں نے چاہا کہ میں ایک ایک لکمہ جو اپنے پاس محفوظ کر رہا ہوں یہاں سے جب پلٹوں گا تو میں ان بزرگوں کو اچھا کھانا دوں گا تاکہ وہ بھی اچھا کھانا کھا سکیں وہ میزبان اور کوئی نہیں تھے ناظرین کرام وہ وقت کے امام امام حسن مجتبہ تھے آپ نے فرمایا کہ اے مسافر جانتے ہو کہ وہ بزرگ کون ہیں جنہیں پانی میں خوشک روٹی بھگو کر کھاتے دیکھا ہے آپ نے کہا نہیں میں ان سے آگاہ نہیں کہا وہ ہمارے بابا امیر المومنین مولا علی شیر خدا کررہ مللہ وجل کریم کی ذات ستودہ صفات ہے یہ دستر خان انہی کا بچھایا ہوا ہے ناظرین کرام خود خوشک روٹی کھا کر اللہ کی مخلوق کو اچھا کھانا دینے والی ہستی کا نام امیر المومنین امام المتقیین حضرت علی المرتضی شیر خدا کررہ مللہ وجل کریم ہے ناظرین کرام مولا علی شیر خدا وہ ہستی ہیں کہ جن کی عطاؤں پر قرآن کی آیات اتریں یہ تو تین سو قرآن کی آیات ایسی ہیں جو مولا علی کی تعیید میں یا آپ کی شان میں اتریں ہیں اور نبی کریم کی حرم میں اہلِ بیتِ اتھار اور اصحاب میں سب سے زیادہ اگر کسی کی مدھا اور شان میں اور تعیید میں آیات اتریں ہیں تو وہ ذاتِ علی المرتضی ہیں ناظرین کرام ایک بار ایک بیکاری مدینہ میں صدا لگا رہا ہے شاید اس وقت مدینہ کے اندر کوئی بھی مرد موجود نہیں تھا سب گھروں سے وہ خالی ہاتھ لوٹ رہا ہے بل آخر اس کی نظر پڑتی ہے کہ مسجدِ نبی کے اندر ایک شخص ماوے عبادت حالتِ رکوع میں ہے صدا لگاتا ہے کہ کیا آج میں مدینہ سے یوں خالی ہاتھ لوٹوں گا حالتِ رکوع میں مولا علی شیرِ خدا نے اپنی ہاتھ میں چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہنی ہوئی تھی اور وہ حالتِ نماز میں آپ نے مسجد سے باہر پھینکی اس فقیر نے موسنگوٹھی کو اٹھایا اور وہاں سے رخصت ہوا نبی کریم صاحبِ لولاق اپنے ہجرے سے کاشانہِ اکدس سے باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ تم میں سے ابھی کسی نے کوئی صدقہ یا خیرات تو نہیں کیا تو دوسرے آباب کہتے ہیں کہ ابھی ایک فقیر یہاں صدا لگا رہا تھا اور شاید مسجدِ نبوی کے پاس اس کو کسی نے خیرات دی ہے دیکھا تو مولا علی شیرِ خدا ماوے عبادت تھے نبی کریم صاحبِ لولاق کے چہرے پہ مسکرار تھے اور فرمایا اہلی ابھی جبریلِ امین یہ وحی لے کر آئے ہیں اور آپ کی ولایت کا اور آپ کی مشکل کوشاہی کا اعلان کیا ہے کہ بے شک تمہارا مددگار اللہ ہے اس کا رسول ہے اور وہ ایمان والا ہے جو نماز قائم کی ہوئے حالتِ رکوع میں صدقہ کر رہا ہے ناظرینِ کرام اللہ کی راہ میں جب ہم دیتے ہیں تو یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ پروردگارِ عالم دی ہوئی نعمت کو اور دی ہوئی چیز کو ضائع نہیں ہونے دیتا قرآن کی آیات بنا کر نازل فرماتا ہے آج ہم مولا علی شیر خدا کو ماننے والے ہیں اگر ہمارے دروازے سے کوئی بھوکا کوئی ضرورت مند کوئی حاجت مند خالی ہاتھ چلا جاتا ہے تو ناظرینِ کرام پھر غور کیجئے کیا ہم واقعی علی المرتضاء کو ماننے والے ہیں اگر ہم امیرِ کائنات کے واقعی محب ہیں آپ کے عاشق ہیں تو آئیے ہم بھی اپنے دسترخان کو وسیع کریں ہم بھی انسانوں کی بھلائی کریں ہم بھی اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں تاکہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو انشاءاللہ نئے پیغام کے ساتھ جلد حاضری خدمت ہوں گے تب تک کے لئے اجازت والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی